امید کرتی ہوں شگر بھی تھوڑی بڑی ہوئی ہے میری اور کافی ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے پیچھے دیکھیں کپڑے میں نے دھوئے تھے کل تو وہ بھی سوک ہی رہے ہیں کیونکہ تھوڑے بہت گیلے تھے ان کو میں نے پلٹ کے اور پرک دیا ہے ان کی تہہ لگاؤں گی جو خوشک ہو گئے بلکل تو میں نے سوچا آج آپ لوگ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کی جائے اپنی باتیں اور طبیعت کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاؤں کیونکہ آج طبیعت جو میں بہت زیادہ گری ہوئی ہو رہی ہے اور چائے پی جی آپ لوگ بھی شام کی چائے میرے لیے مسٹ ہے آپ لوگوں کا مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگوں کو چائے کتنی پسند ہے مجھے بس شام کی چائے کا تھوڑا سا زیادہ ہی کریز ہے اور پیتی ہوں تو اس کے بعد تھوڑی سی طبیعت فریش ہو جاتی ہے رات تک کے لیے اور دوسرے دن کی پھر صبح بھی میری اچھی ہی ہوتی ہے اگر چائے اچھی ہو تو پھر اس کے ساتھ مور بھی اچھا ہو جاتا ہے تو بس طبیعت میں تھوڑی ناسازی تھی چائے تھوڑی تھنڈی ہو جائے ایک سائٹ پر اکریوں میں اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکوم سے کوئی خوشخبری بھی ضرور ہوگی تو آپ لوگوں کو ضرور دوں گی میں اور جو لوگ نیو ہیں اور چینل کو دیکھ رہے ہیں میرے اور جو نیو بچے اور بچیاں کام کر رہے ہیں میرا تو چینل دوہزار سترہ سے بنا ہوا ہے تو اس پر وہ اللہ جانتا ہے کہ کیا وجہ ہے اور کیا نہیں ہے ورنہ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے تھمنیل بلکل اچھے نہیں ہوتے اور جن کی ڈیشیز بلکل اچھی پکیو نہیں ہوتی ہیں اور وہ چینل گرو کر جاتے ہیں لگ کی بات ہے قسمت کی بات ہوتی ہے یہ سب چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں کہ اچھا تھمنیل ہو اٹریکٹیو ہو اور اچھی چیزیں ہو اگر جن لوگ کے پاس اچھی چیزیں نہ ہو تو وہ کس طرح سے کرے آپ صرف اس بات کا جواب دیئے گا آپ کو اگر ویورز ہی ہیں سب کچھ بڑھانے والے اور آگے لے کر جانے والے تو خوشی ہوتی ہے اور پھر طبیعت پہ بھی اس خوشی کا اثر پڑتا ہے اگر انسان کوئی محنت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت پہ اس کا اثر بہت زیادہ گہرا پڑتا ہے میں محنت کرتی ہوں ککنگ کرتی ہوں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو اس کا میری طبیعت پہ بڑھائے راست اثر ہوتا ہے اگر آپ لوگ اچھے اچھے کومنٹ کرتے ہیں ویوز بڑھتے ہیں سبسکرائبر میرے نہیں بڑھ رہے ہیں ابھی تھوڑے رکھتے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی جلدی تھوڑی سی ہیلپ کریے آگے بڑھائیے پوش کیجئے آپ لوگ پوش کریں گے تو آگے جاؤں گی ورنہ بھی یہیں پہ چینل کو پھر میں بند کر دوں گی کیونکہ پھر فائدہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ محنت کر رہی ہوں اور آپ لوگ کو ویڈیوز پسند نہیں آرہی اور آپ لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں ووچنگ نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ ویڈیو بنانا بے مقصد ہے ابھی دوسرا چینل میں نے بنایا ہے اس کا لنک بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن مجھے بتائیے آپ لوگ کہ کس چیز پر بناوں روحانیت پر بناوں وزائف پر بناوں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں اوپری اون چیزوں پر بناوں یا جیولری پر بناوں کلوٹنگ پر بناوں اور ڈریس پر بناوں کس چیز پر بناوں یا ایڈوکیشن پر بناوں آپ لوگ مجھے بتائیے گا ضرور اپنے فیڈبیک سے آگا ضرور کریے گا تو پھر اس کے لئے بھی کوشش کروں گی اور محنت کروں گی کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چینل نہیں کر رہا گرو تو اللہ تعالیٰ اس پر تھوڑا سا کر دے اپنا کرم اور وہ چینل ہو سکتا ہے اور یہ صرف محنت کی جا رہی ہے اپنی زندگی کو پش اپ کرنے کے لئے اور بچوں کے لئے ہر انسان چاہتا ہے اپنی زندگی میں ایک اچھا لائف اسٹائل اور اچھی زندگی اور تعلیمی آفتہ انسان ہوتا ہے تو اس کے خیالات اس کی سوچ اس کی سوچوں کا مہور بہت چینج ہوتا ہے مجھے کسی چیز کی حویس نہیں ہے کہ بہت بڑا محل ہو یا یہ ہو یا وہ ہو الحمدللہ کھاتے پیتے گھر کی لڑکی ہوں میں اور والد کا میرے بزنس تھا بھائیوں کا بزنس ہے اور سید فیملی سے بلانگ کرتے ہیں ہم لوگوں میں ان چیزوں کی اجازت ہے بھی نہیں کہ چینل بناوں یا چینل پر میں اس طرح سے آؤں تو اس چیز کی ہمیں پرمیشن بھی نہیں ہوتی ہے کافی اس چیز کے لئے میں نے دیکھا ہے اور مصیبتیں جھلی ہیں تب یہ تھوڑا سا آگے کر رہی ہوں مخالفہ تب ہی بھی رہتی ہے اور اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے لیکن پھر بھی آپ لوگ کے ساتھ ہوں کہ شاید قسمت بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی اور والد کا جو ہے بزنس کافی اچھا تھا اور پرائیس بانڈ کا بھی ان کا کام تھا اس کا بھی کرتے تھے پرائیس بانڈ بھی کافی ہم لوگ کے جو ہے سیل ہوتے تھے خریدنا لینا دینا جو بھی ہوتا ہے اور تالوں کا کام تھا لالا لوگ کے نام سے تالوں کا کام تھا ٹھیک ہے نا والد کی کھلونے کی شاپ بھی تھی اور ہیدر آباد کے کافی مشہور بازار کے اندر شاپ تھی ان کی اور ماشاءاللہ اچھا وقت گزارا ہے اور ہر چیز اچھی کھائی ہے اچھی پہنی ہے اچھی یوز کی ہے اور ابھی بھی الحمدللہ فیملی کے جتنے بھی میمبرز ہیں سب خوش و خرم اور شاد و آباد ہیں بس تھوڑا سا گھر چینج کرنا ہے بس اس کے لئے دعا کرئے کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے شفٹنگ کرائے اس کے بعد تھوڑا سا پولر کا سیٹ اپ دوبارہ کروں گی اور ٹیوشن کا بھی کروں گی کیونکہ یوٹیوب پر وہ چیز نہیں ہے کہ آپ اس پر ہی جو ہے اپنا پورا فوکس کر دیں آن لائن ارننگ پر جو ہے فوکس کر دیں وہ چیزیں بچوں کے ساتھ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اور میں ہوں ہارڈ ورکنگ قسم کی عورت جس کو لائف میں ہارڈ ورکنگ چاہیے اب میں فضول بیٹھی ہوتی ہوں میں سوچتا ہوں میں کچھ کام کروں میں کچھ ایسا کروں اچھا کروں کچھ بڑا کروں جو میرے کام بھی آئے بچوں کے بھی آئے اور ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ کسی ایسے انسانوں کے بھی کام آئے جو ضرورت مند ہیں اور ہم خاموشی سے ان کے کام آجائے ہم اس کا تماشا نہیں کریں نہ تماشا بنائیں اور ان کو اتنا کچھ کر دیں کہ وہی ایک بات کہ مچھلی پکڑ کرنا دیں ہم انہیں ہم پکڑ کر دیں گے تو ان کو وہ محنت ہم انہیں مچھلی پکڑنا سکھا دیں شکار کرنا انہیں سکھا دیں تاکہ خود جو ہے اپنا شکار کریں اور اپنی روزی کو کما سکیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھیں لیکن میری طبیعت جو ہے بہت زیادہ گریوی ہو دی ہے تو بڑا عجیب سا لگ رہا ہے مجھے نا کہ پتہ نہیں شاید زندگی کی جو ہے شام نہ ہو جائے ڈھل نہ جائے زندگی گزر نہ جائے ختم نہ ہو جائے ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کیونکہ ڈینگی ہوئا پلس شیوگر تو اس کے اندر کافی گر گئی ہوں تو ورکنگ کرتی ہوں لیکن تھکن کا حساس ہڈیوں میں بہت زیادہ پین آرثریٹسٹ کی شکایت ہے مجھے تو ہڈیوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں سے دعا ہے کہ آپ لوگ گزارش کر رہی ہوں کہ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی میرے شوہر کو بھی صحت تنظرستی دے اور بچوں کو بھی دے اور حسنین جو ہے میرا بیٹا وہ بھی خود چلچڑا ہو رہا ہے کیونکہ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ کبھی کبھی زندگی کے معاملات ایسے تنگ ہو جاتے ہیں انسان پر کہ ہر چیز بڑی عجیب سی لگتی ہے آپ سب طرف سے سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن سیٹ اپ ہو نہیں رہا ہوتا سیٹ اپ اُلٹا ہو جاتا ہے ہر چیز اُلٹی ہو جاتی ہے اور میرے ساتھ تھوڑا سا نظرِ بد کا سلسلہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے تو اس کا جو ہے سلسلہ چل رہا ہے کہ اس کے لئے پھر آپ کو اگر وظائف کا کہیں گے تو میں والے چینل پر وظائف کا دوں گی آپ لوگوں کو وظائف کا بتاؤں گی کی کیا ہے کیا نہیں ہے تو پھر اس کو کریے گا لیکن اپنے فیڈ بیک ضرور مجھے بتائیں کہ کس چیز کا چینل جو اوپن کروں اور دوسری بات یہ ہے کہ جاتے جاتے چینل کو سبسرائب کریے جلدی جلدی اور اگر کسی کو سب کرنا ہے اور کسی کو آگے گروہ کرنا ہے تو اس کو گروہ کروانے میں میری ہیلپ کریے جو یوٹیوبر ہیں چھوٹے تو آئیں میرے چینل پر وزٹ کریں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ وزٹ کروں گی اور پھر ان کو سپورٹ کروں گی سپورٹ کے ساتھ ہی دنیا قائم ہے صرف یہ آسوان ہے جو بغیر سپورٹ کے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے ہمارے سروں میں پڑنا ہر چیز کو دنیا میں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایک درخت ہوتا ہے تو وہ بھی جڑ سے اور تنے تک سپورٹ کے ساتھ کھڑاتا ہے بغیر سپورٹ کے نہیں ہوتا کھڑا تو انسان یہ چیز بھول جائیں اور اپنے اندر انسان کو گھمنڈ نہیں رکھنا چاہیے اگر گھمنڈ ہوتا ہے نا انسان میں تو وہ گھمنڈ کہیں نہ کہیں چکنا چور ہو جاتا ہے آ کر لائف میں آپ دل میں نرمی رکھیں نرم مزاجی رکھیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوتا ہے ہر جگہ پھر وہ اللہ تعالیٰ دیکھنے آلہ ہوتا ہے ہر چیز کو چلیے مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے آپ لوگ بھی نماز کی تیاری کریے اور میں بھی اپنی چائے فینش کر کے اور کرتیوں جو بھی مجھے کرنا ہے ٹھیک ہے خیال رکھئے گھر ہیرو اللہ حافظ